اس مسیح پر پوراً وشواس کرتا ہے جو پربو نے کشنا دیوی سسٹر کو چالیس سال سے بندہ ہوا شیطانی شکری سے چھڑایا وہ پرمیشر ہمارا رکوالہ کرے گا ہمارا دچہ کو چھڑائے گا ان کے جبانی جو وشواس ہے اس سے میں کبھی کبھی چھکی طرح جاتا ہے جرور گریون کو پربو چھٹکارا دے گا بوئی نامن کے لئے ہم لوگ پراتنہ کریں گے سسٹر لی لاما کے لئے ہم لوگ پراتنہ کریں گے سسٹر کرن کے لئے جو لکسیما کی بیماری سے تکلیفوں سے گجر رہا ہے وکاس کے لئے ہم لوگ پراتنہ کریں گے پاسٹر تومس شاومیل سسٹر کیم ان پریبائیوں کے لئے ہم لوگ پراتنہ کریں گے ان سبوں کو پربو سے چھنگائی جروری ہے اور کوئی بھی لوگ اسپرائر لین میں آئے ہوئے جو شاری اگری گروپ سے تکلیف جیل رہا ہے بلکل پراتھنا مانگی ہے اللہ آسنگر کے چرچ اس پریلین میں آخر ان کے تکلیفوں کے بارے میں بتایا وہاں کے لوگ اس چرچ بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے میں بہت سارا رکاوٹ پیدا کیا آج وہاں کے آرادنہ کے اگیس میں وہاں کے لوگ ہیں اس چرچ کے وشیش پروٹیکشن کے لیے ہم پربوی شمشی سے پراتھنا کریں گے اس چرچ میں وہاں کے لوگل کمیونٹی سے آگے آیا والا اردسنہ اور کھشور کے لیے ہم لوگ پراتھنا کریں گے اور پربو سے ان کا پروٹیکشن کا یاج نہ کریں گے پرتیہ گروپ سے آروند اور شیکر کو یاد کر کر پراتھنا کریں گے وہ بھی جو بھی پرابلم سے ان سے پربو پروٹیکشن کرنے کے لیے ہم لوگ پراتھنا کریں گے ان فیملیوں کو اور پروٹیکشن کے لیے جو کوئی پریر ریکوشٹ مانگا ہے ان پریبائی بنوں کو یاد کر کر کوئی بھی ایک وقتی مجھے پراتھنا میں سہایتہ کریں گے ساتھی ساتھ بچوں کا نام میں نے یہاں پہ بولا اگر ان کے پیرنس مجھے سن رہا ہے تو انہیں تیار رکھے گا اس پریر ریکوشٹ کے بعد بچوں کو گانے کا اوسر ہوگا ابھی اس وقت ان وشیوں کے لیے ان فیملیوں کو یاد کر کر اور پروٹیکشن کے لیے ان فیملیوں کو مانگ دے پربو جی سونا رکھے گے آمین آمین پربو کا سیست داس جو سکرین چین اور ان کی بچوں کو ان کی پریوار کو پربو جادہ سے جادہ آشش کریں اس وقت میں بچوں کو اس پریر لائن میں ولکم کرنا چاہتا ہے شہرون شہرین انچلی اور آسلین آپ لو لائن پر ہیں ہاں ہی ہاں ہاں ہم لائن پر ہیں جلو جلی آپ کو ولکم کرتا ہے آپ کو گیت گانے کا اوسر ہے اس کے بعد پربو کی داسی بھی تیار رہیں گے ان سے ہم کلام سے پربو کا واجن سنیں گے بچوں کو میں بشش کر ولکم کرتا ہوں ان کو گیت گانے کا اوسر ہے پرمیشور دنیواز سندر سامے کے لیے ہم چھوٹا سا گیت گانا چاہتے ہیں جس کے بول ہیں بول یہ ہوا اور اس گیت کے دورہ پرمیشور آپ کو آشی سے بول یہ ہوا شیطہ دیرادہ جلی فانی سنا دے جلی فانی سنا دے بچوں کو تیرا دکھا دے اس پر چلنا دکھا دے بچوں کو تیرا دکھا دے اس پر چلنا دکھا دے بچوں کو تیرا دکھا دے جلی فانی سنا دے بچوں کو تیرا دکھا دے بچوں کو تیرا دکھا دے جلی فانی سنا دے بچوں کو تیرا دکھا دے بچوں کو تیرا دکھا دے پانی سنا دے او یو با سو سا میرا دا سا پانی سنا دے بچن میرا دکھا دے بچن پر چلنا دکھا دے اجر میرا دکھا دے بچن پر چلنا دکھا دے بچن پر چلنا دے بچن پر چلنا دے او یو با سو سا میرا دا 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 سا میرا د موسیقی 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 اور سائیم کتنے سارے پلوں کے بارے میں کا ہے ہمیں یہ سوچنا ہے ایک بار تہر کر ہماری اس بیزی لائف میں ہم ایک پل یا ایک پل پر میشرو کے لیے ہٹا کر ہم یہ سوچیں تردو جی میرے جیون کے دوارہ میں یہ پلوں کو میں بیر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں میرے جیون کے دوارہ پرید آنن شانتی دیراج کرپا بھلائی وشواس نمرتا اور سائیم ایسے والے پروپس میں بیر کر رہا ہوں یا میرے دوارہ یہ پروپس دکھ رہے ہیں لوگوں کو میں ایساً پروپس میں ہوں جس میں یہ سارے fruits ہیں یہ سارے پلو ہیں پل میرے لائف میں ہیں اگر ہمارے جیون میں یہ پل پریم آنند شانتی یہ سارے پل اگر ہمارے جیون میں ہیں ہم ریلی پر میشرو کو پرسند کر سکتے ہیں اور درستر ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے تو پر میشرو کی پہچان میں بڑھتے جاؤ پر میشرو چاہتا ہے کہ ہم پر میشرو کی پہچان میں بان کیں کو فرمیشن کی پہچانمے بڑھ سکتے ہیں اگر ہمارا جیون ہمیشہ بیزی رہے گا ہمارے سیکللل جوپ میں یا ہمارے ورلی بورد لئے درم آنسان اگر ہم بسی رہیں گے تو ہم فرمیشن کو پہچان نہیں سکتے فرمیشن کو پہچاننے کے لئے ہمیں ضرور کچھ کرنا پڑے گا ہمیں فرمیشن کی پہچاننے کے لئے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اور وہ ہم دیکھ سکتے ہیں پہچان میں بڑھنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ کولیشن چیپٹر 3 تین کے سولہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں مسیح کے وچن کو اپنے ہردے میں ادھکائی سے بسنے دو اور صدھ گیان صحیح ایک دوسرے کو سکھاؤ اور چھتاؤ اور اپنے اپنے من میں انگرہ کے ساتھ پرمیشور کے لئے باجن اور ستیگان اور آتمی کید یہ جو بہت 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 گہرائی ہے اس وچن میں ہم دیکھ سکتے ہیں پرمیشور کے نالج میں یا پرمیشور کے گیاں میں پرمیشور کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں ہمیں وچن کو اپنے ہردے میں ادھکائی سے بسنے دی وچن کو ہردے میں کیسے بسنے دے سکتے ہیں جب تک ہم وچن نہیں پڑھیں گے تو ہمارے ہردے میں وہ بسنے نہیں سکتا ہمیں ٹائم نکالنا ہے پرمیشور کے وچن پڑھنے کے لئے پرمیشور ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے ہم اگر پرمیشر کے بچن کی گہرائیوں میں جائیں گے ہم خود ہی محسوس کریں گے کہ پرمیشر ہم سے پرسند ہو رہا ہے ہم جتنا ٹائم پرمیشر کے بچن سے پڑھیں گے پرمیشر ہم سے بات کریں گے یہی اس میں دیا ہے کہ ہم مسیح کے بچن کو اپنے حدیعے میں عدیقائی سے بسنے دو اور صدق یان صحیح ایک دوسرے کو سکھاؤ اور چتاؤ اور اپنے اپنے من میں انگرہ کے ساتھ پرمیشر کے لیے بھجن اور سوٹی گان اور آتنی گیت گاؤ پرمیشر کے نالج میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اور کیا باتیں آ جائیں گے ہم پرمیشر کی ارادت بن جائیں گے پرمیشر کی ارادت کریں گے سوٹی گان کریں گے اور آتنی گیت گائیں گے ہمارے وچن پڑھنے کے دورہ ہی ہمارے جیون میں اور کہیں باتیں آ جائیں گے اور پرمیشر کو اور گہرائی سے ہم سمجھ پائیں گے اور پرمیشر کے نظنک آئیں گے اور پرمیشر جب ہمیں دیکھے گا ہم پرمیشر کی انٹیمیٹ ہو رہے ہیں تو ہمارا پربو کتنا پرسند ہوگا کتنا اچھی طریقے سے ہم ہمارے پرمیشر کو ہم پرسند کر پائیں گے میں پرمیشر کو دھنیوا دیتی ہوں ریلی جب میں یہ وچن پڑھ رہی تھی پرمیشر مجھے اسے گہرائی سے بات کر رہے تھے ہم ہمیشہ ہمارے آفس میں ہمارے باس کو پرسند کرنے کے لیے ہم ہر طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے باس یا ہمارے جو بھی ہمارے اتھارٹیز ہیں ہم کو ہم ان کو ہمارے اچھے کاموں کے دوارہ ہمارے ہر ایک اس کے دوارہ ہم ان کو پرسند کر سکے ایسا ہی ہمارے سپریچل لائف میں ہمارے آتنے جیون میں ہمارے پربو کو پرسند کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ تک پر رہنا چاہیے کیسے نہ کیسے میرے پربو کو میں پرسند کروں میرے جیون کے دوارہ میں بیار کروں فورس بیار کروں جس سے پربو پرسند ہو میں وچھن میں اتنی گہرائی ہوئے جاؤں تاکہ پربو پرمیشن مجھ سے پرسند ہو ٹیسری بات ہم دیکھ ستا ہے سب پرکار کی سامرت میں بلونت ہوتے جاؤں آنند کے ساتھ ہر پرکار سے دھیرج اور سہنشیلتہ دکھاؤں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان دنوں میں ہم دیکھ ستا ہے سہنشیلتہ لوگوں میں بہت کم ہے سہنشکتی، پیشنس وغیرہ ہم ان دنوں میں دیکھ ستا ہے بہت کم ہے لیکن پرمیشن کا وچھن کہتا ہے ہم پرمیشن کو کیسے پرسند کر ستے ہیں سب پرکار کی سامرت میں بلونت ہوتے جاؤں ہمیں پرمیشن کی سامرت میں بلونت ہونا ہے آنند کے ساتھ ہر پرکار سے دھیرج اور سہنشیلتہ دکھاؤں ہمارے جیون میں دکھ تکلیف آ سکتی ہے ہمارے جیون میں اتاہ چڑھا آ سکتے ہیں لیکن ہمیں پرمیشن کی سامرت میں بلونت ہونا ہے ہمیں دھیرج رکھنا ہے سہن شیلتا دکھانا ہے لوگ ہمارے جیون کی دورہ دیکھیں کہ ہم پرمیشو کے بچے ہیں ہمیں کتنی سہن شیلتا ہے ہمیں کتنا دھیرج ہے like having great endurance and patience in the Lord وہ ہم دوسرے ہمیں پرمیشو کے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں ہم وہ دن پڑھ سکتے ہیں کلوشن سین کے بارہ اور تیرہ وچن میں ہم وہ دیکھ سکتے ہیں بارہ اور تیرہ وچن ایسا کہتا ہے اس لئے پرمیشو کے چنے ہوں کے سمان جو پویتر و پریے ہیں بڑی کرونا اور بھلائی اور دینتا اور نموتا اور سین شیلتا دھارن کرو اور یعنی کسی کو کسی پر دوش دینے کا کوئی کارن ہو تو ایک دوسرے کی سہلو اور ایک دوسرے کی اپراس شما کرو جیسے پربو ملے تمہارے اپراس شما کیے جیسے ہی تم بھی کرو پرمیشو یہی کہتا ہے ان دنوں میں ہمیں اتنا دیرج اور سین شیلتا ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو شما کر سکیں ایک دوسرے کو سہل سکیں اس میں پرمیشو پرسند ہوتا ہے ہمارے جیور میں ایسے سے کالٹیز اگر آ جائیں تو پرمیشو ہمیں بہت پرسند ہوتا ہے پرمیشو کو دھنے واہ دیتی اس کے سندر وچن کے لئے پرمیشو کا وچن کتنا پاورفول ہے پرمیشو کے وچن میں کتنی گہرائی ہے پرمیشو کتنا ہمیں ہمیشہ پرمیشو ویڈ کرتا ہے ہمیں پرسند ہونے کے لئے کئی بار ویڈ کرتا ہے لیکن ہم پرمیشو کے لئے ٹائم نہیں نکالتے ہم پرمیشو کے وچن کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں ہم اس کے لئے سوٹس بیار نہیں کرتے اس لئے کئی بار پرمیشو ہمارے جیور سے دکھی جاتا ہے ہم کہنے کے لئے ہم وشواسی ہیں کہنے کے لئے ہم born again کرسند ہیں ہم نے بیپٹیزم لیا پرمیشو کو پرسند کر رہے ہیں کیا یہ باتیں ہم کر رہے ہیں دنپرتی جیون میں پرمیشو ہم میں یہ سب باتیں دیکھا ہے جسے پرمیشو ہم سے پرسند ہو رہا ہے ان دنوں میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا میرے جیون سے پرمیشو پرسند ہو رہا ہے اور چوتی بات میں بتایا چاہتی ہوں اس میں لکھا ہے پتا کا دھنیوات پرتے رہو جس نے ہمیں اس یوگے بنایا ہم کیا تھے لیکن پرمیشن نے وہ دھورے سے اٹھا کر ہمیں چٹان پر کھڑا کرا ہمارے جیون میں اتنا اچھا کانا دیا ستی کا گیت دیا جہاں ہمارے بعد کوئی آشا نہیں تھی اس جگہ سے ہمیں اٹھا کر پرمیشن نے ایک آشا دی آج ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا پرمیشن ہمارا پیارا پتا ہے وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کئی بار ہم پرمیشن کو بھول جاتا ہے ہم کتنا اوشواسی ہو جاتا ہے پرمیشن ہمارے لئے ریت کرتا ہے میرا بچہ میری بچھی ابھی آ جائیں گے وہاں پر اور اس لئے پرمیشن کا وچنیاں کہتا ہے پتا کا دھنیواد کرتے رہو جس نے ہمیں اس یوکے بنایا اس میں تین کے سترہ میں کہتا ہے وچن میں یا کام میں جو کچھ بھی کرو سب رب ویشن کے نام سے کرو اور اس کے دوارہ پرمیشن پتا کا دھنیواد کرو اس بات میں پرمیشن کو پرسندہ ملتی ہے پرمیشن ہمارے جیون میں کیا کچھ نہیں کرتا ہم کتنے سید ہیں ہم نے گوڑ میں اتنا اچھا فیملی دیا اتنے اچھے بچے دیئے اتنے اچھا جاپ دیا ہمارے جیون کی ہر ضرورتوں کو ایک انسان کو جو چاہیے وہ سب کچھ ہمیں پرمیشن نے دیا پرمیشن یہی چاہتا ہے ہم پرمیشن کو دھنیواد کریں اس میں ہمارا پرمیشن پرسند ہوتا ہے ہم جب جاپ میں جاتے ہم پرمیشن کو دھنیواد کریں ہم یوگی نہیں تھے لیکن تم نے ہمیں اتنا اچھا جاپ دیا اتنے اچھے بچے دیئے اتنا اچھا چرچ دیا اتنا اچھا فیملی دیا ان کا باتوں کے لئے ہم پرمیشن کو دھنیواد کریں گے تو پرمیشن ہمیں پرسند ہوگا یا ان دنوں میں ہماری چیور میں یہ چار بات میں بتانا چاہتا ہوں چھوٹے سے پوشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پرمیشن کو کس طریقے سے ہم پرمیشن کو پرسند کر ستے ہیں پہلی بات ہم ایسے فوٹس کو بیر کریں جس سے پرمیشن ہمیں پرسند ہو دوسری بات یہ ہم پرمیشن کی پہچاننے بڑھتے جائیں growing in the knowledge of God اور تیسری بات یہ ہی ہے سب پرکار کی سامرد پرمیشن کی سامرد میں ہم مربند ہو جائیں اور آنند کے ساتھ ہر پرکار دھیرج اور سہنشیلتا ہمیں آئے تاکہ ہم ہمارے دھیرج اور سہنشیلتا کے دوارہ ہم پرمیشن کو کفل کر سکیں اور فورت لاسٹ ہم پردتا اور دھنیواد کرتے رہے کیونکہ ہم اس کی یوگی نہیں تھے لیکن پرمیشن کو ہمیشہ ہماری دھنیواد کی بھیر چڑھاتے رہے اور joyfully giving thanks to the Lord and we continue ہم continuously پرمیشن کو دھنیواد کرتے رہے ان چار باتوں کو ہمارے جیون میں ہم کریں گے definitely ہم پرمیشن کو کفل کریں گے میں پرمیشن کو دھنیواد دیتی ہوں ان بچنوں کے دوارہ آپ کو پرمیشن بہت آشش دے ہم ان دنوں میں سوچیں really ہم ان دنوں میں ہم یہ سوچیں یہ قولیٹیز ہمارے جیون میں آ جائے تاکہ ہمارے جیون کے دوارہ ہر پل ہم پرمیشن کو پرمیشن کو پرسند کرتے رہے پرمیشن ہمیں پراؤڈ فیل کریں کہ really میرا یہ بچہ دن رات میں بھی میرا دھنیواد کرتا ہے میرے لیسے اچھے کام کرتا ہے میرے سامر میں وہ بڑھ رہا ہے میرے ناللیج میں وہ بڑھ رہا ہے اور ہمیشہ دھیراج اور سین شیلتا رکھتا ہے اگر پرمیشن کو جب وہ لگے گا پرمیشن ہمیں پرسند ہوگا میں پرمیشن کو دھنیوادیتی ہوں میں جانتی ہوں یہ بچھے ناپ لوگ کی جیون میں ضرور کارے کرے گا ہم لوگ ان دنوں میں یہی نرنے لیں ایک چیلنج کی جروب میں لیں no matter how busy we are in this world no matter ہمارے کچھ کتنا بھی ہم ہمارے جیون میں بزی ہو جائے لیکن ہم پرمیشن کے لئے ایک تھوڑا سا پل ہمارے وشراہم کا جو پل ہے وہ ہم پرمیشن کو پرسند کر لینے بیتائیں گے ہمارے پرمیشن کی تُسحی گان میں بیتائیں گے پرمیشن کی گہرائیوں میں جانے کیلے بیتائیں گے یہ ساری باتیں ہم اگر ہم نے نرنے لیں ضرور ہم آنے والے دنوں میں پرمیشن کو پرسند کرنے والے ہو جائیں گے فرمیرشو ان وچنوں کے دورہ آپ لوگوں کو آشیش دیں فرمیرشو کا دنی واہ دیتیوں یہ کچھ پر فرمیرشو نے مجھے فرمیرشو کی وچن تک بولنے کیلئے مجھے تمد grainا میرے میں کوئی یوگیتا نہیں ہے لیکن یہ فرمیرشو کی قرورہ ہے کہ میں اپنا بول پائی میں فرمیرشو کا بہت بہت دنی واہ دیتیoud آپ لوگوں کا بہت دنی واہ دیتیوں ان وچنوں کے دورہ فرمیرشو آپ کو آشیش دیں بہت ہی کم سمیہ میں بہت ہی جروت والی وجن پربو کے داسی نے کلام کی دوارہ ہمیں بتائی دی بہت ہی بیزی لائف کسی چیز کے لیے بھی سمیہ نہیں ہمارا پاس لیکن یاد رکھیے گا آپ اپنا جندگی کا سمیہ کرچ کر رہا ہے جیس طرح آپ کے پوکٹ میں آپ کے پرس میں جو پیسہ ہے اسے آپ کرچ کر ڈالتا ہے اور وہ پرس ایمٹی ہو جاتا ہے اسی طرح آپ اپنا جندگی کا بہمولی سمیہ وقت کرچ کر رہا ہے ایک دن آپ کے پاس سمیہ نہیں رہے گا تب میرا مجھے یہ نہیں کر پایا وہ نہیں کر پایا سوچ کر دکی ہو کر فائدہ نہیں ہے کلام بولتا ہے یہی ہے سمیہ یہی ہے صحیح وقت اسی لیے صحیح وقت پر صحیح چیز پربو آپ تک پہنچاتا ہے یہ کلام جو خوبصورت تھا جو بلکل صحیح وقت پر آپ کے کانوں تک پہنچا ہے کلام کیا تھا انسان کو نہیں آپ کا سرشتی کرتا پرمیشور کو کیسا کش کرے کبھی سوچا ہے آپ کبھی میں سوچا ہوں کہ کل میں پرمیشور کو کیسا کش کروں اگلا پل میں پرمیشور کو کیسا کش کروں پتہ نہیں کتنوں کو کش کرتے کرتے میں تو جندگی کا سمیں کرچ کر چکا ہے آج میں ایک نرنے لینا چاہتا ہے سسٹر نے بہت کبسوری تھی وہ ورڈ بولی نرنے لینا چاہیے ایک ڈیسیشن میکر بننا چاہیے کل نہیں ہاں جرات اسی وقت کس بات کا نرنے لے سسٹر سے پوچھے گا کہ کس بات کا نرنے ملوں اس بات کا نرنے لیجئے گا کہ کسے کش کرنا اوسر ہے پربو کی داس لوگ پربو کی داسی سب لائن پر ہے جرور آپ لوگ ان کے لئے پراتنے کریں گے ہلو میں سمی بول رہی ہوں ڈالس سے دو پریئے پوائنس ہے بولنے کے لئے پراتنے کرنے کے پریئے ریکویسٹ پہلا میرا ہسپن کے ایلڈر برادر بہرین میں ہے کچھ دنوں سے خاسی اور بکھار چل رہا تھا تو ہوسپیٹل لے کر گئے ان کو تو پتہ چلا کی برد سے ان کو دو ویلو ہی ہیں ہارٹ ویلو ایک مسنگ ہے سو سرجری کے لئے وہ بول رہے ہیں ڈاکٹر سو آنے والے ویک میں سرجری ہوگا ڈیٹ ابھی تک فکس نہیں کیا گیا ہے لیکن آپ لوگ ان کے لئے پراتنے کریے گا ان کا نام بجوئی ہے اور دوسرا میری ممی نورت انڈیا میں ہے وہ بھی سرجری سے جانے والی ہیں نیکسٹ ویک ان کو بھی آپ پراتنے میں رکھے گا ممی کے نام لیسی ہے ممی کے نام لیسی ہے جرور ان وشیوں کے لئے سسٹر پراتنے کرے گی اور کوئی وشی ہے تو جرور بولیے گا تو ایک ساتھ سسٹر پراتنے کر پائے گی کوئی اور سسٹر لیسی جو ابھی سیمی نے بولا سیمی اور سسٹر لیسی پریئر لائن میں کئی بار وچن سے ہمیں سو سمچار سنائے ہیں سسٹر لیسی اور سیمی پاسر جائن پیاد کرتے ہیں سسٹر لیسی اور سیمی کے لئے ہم لوگ پراتنہ کریں گے برادر بجوئی جو بہرین پہ ہے جس کے والد کی پرابلمز ہے جرور اس وشیے کو پراتنہ کریں گے ان کی ممی کے لئے پراتنہ کریں گے اور کوئی وشیے ہے تو گیا ویک ہم لوگ نے پراتنے کیا ویجیہ سسٹر کے لئے جو بکار کے تکلیف سے گجر رہتی سندیپ کی بیوی جانے پرابو نے انہیں ہیل کیا وہ آبھی لاسٹ ویک کام پر گئی آج ایوننگ کو تورہ بہت تھنڈا لگ رہا ہے لیکن جرور پرابو نے انہیں ہیل کیا کل صبح جرور بینہ تکلیف سے جاگ جائے گی ایسے ہم لوگ پرابو میں حاپ کرتا ہے ان کے لئے بھی پراتنہ کیجئے گا اور کوئی وشیز برادر آشش کے لئے بھی ہم نے لاسٹ ویک پراتنہ کیا تھا ان کے بیک پین کے لئے ان کی وائف نے ٹیکسٹ کیا ہے کہ وہ بہت بہتر ہیں آج بیسی ہے اس لئے پرائر لائن نے جوئن نہیں کر پائے انہیں کے لئے بھی کنٹینیو پراتنہ کریں ان کی وائف پرگننٹ ہے ان کے لئے بھی ہلتی پرگننسی اور ہلتی بیبی کے لئے پراتنہ کریں مدھو ہے ان کی وائف کا نام مدھو سسٹر مدھو کے لئے پراتنہ کریں گے لاسٹ ویک ہم لوگ نے بہتی پویت آتما کا انوائنڈنگ کے ساتھ بائے بہن لوگ نے پرائر لائن سے پراتنہ کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پربو اپنا کار یہ کر رہا ہے ہر راستہ پربو کلیئر کر رہا ہے جرور ہی دنوں میں بہت سارا پریس رپورٹ اس پرائر لائن کی دوارہ پربو کا مہمہ کے لئے پربو کی نام کے مہمہ کے لئے ہم لوگ سنیں گے اس وقت پربو کے داسی سسٹر مینی آپ لائن پاستر جین جی بولیے پاستر جین میرے آفیس میں دو ورکرز ہیں میں نے رائن اور جوزف کے لئے ہم لوگ لگاتار پارٹنہ کر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ہماری دو گروپ میں ہیں سسٹر کیم اور میشل نام ہیں یہ دونوں بہت ہی فیزیکل پرابلم سے گزر رہے ہیں اور میں سسٹر سے نروت کروں گا کہ ان کے لئے بھی سپیشل پیئر کریں اور ایک اور نام ہے آشا یہ مادوی کے ساتھ کام کرتی ہیں اور ان کو بھی پارٹنہ میں نام کریں سسٹر آشا سسٹر کیم اور ایک سسٹر کی نام کیا بولیتے ہیں میشل میشل نام ہے سسٹر میشل ان لوگوں کے لئے بھی جرور پارٹنہ کریں گے دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے کتنا لوگ سفرے گجر رہا ہے اس پرائر لین کی دوارہ پربو ایشو میشل کے نام سے آپ پارٹنہ کریں تو انہیں ڈیلیورنس ملے گا ایمین چیز میں کسی بھی آشنکہ کا بات نہیں ہے پربو ان کی جندگی میں کھاری کرے گا اور کوئی بھی پرائر ریکویسٹ ہو تو اس وقت بولیے گا سسٹر میری لائن پر آویلہ بلے ان لوگوں کے پارٹنہ کریں گے سسٹر لیلا میں کے لئے ہم بہت دنوں سے پر آردھنا کر رہے تھے وہ ابھی دو تین دن سے وینٹی لیٹر میں ہے بہت کرٹیکل میں ہے ان کے فیملی بیمبرز بہت پریشان ہیں بہت سٹرس فل سٹیویشن سے جا رہے ہیں ان کے لئے خاص کر ان کے فیملی بیمبرز کے لئے پر آردھنا کریں لکیمیا ہے ان کو بورن مارو ٹرانسپلین کیا اس کے بعد ان کو فلور میں ٹرانسپلین کیا اس کے بعد جلدی سے ان کو آئی سیو میں لے گئے وینٹی لیٹر میں ہے ابھی پربو سے کوئی بھی چیزہ ساتھ دی نہیں ہے یہ چیز ہم لوگ ڈیٹیل میں لاس ویک سنیتے ہیں اور میں وشوالز کرتا ہے کہ اس پرائیلین پارٹنر لوگ اس رچے کے لئے نیرندر پراؤنہ کر رہا ہے مجھے ایسا گوائی ہو رہا ہے کہ میں یہ بولوں اسیو مسیح کا نام سے کہ انہیں پورن ڈیلیورنس پربو دیں گے چروع ہمیں گے ایسا پربو کرنے کے لئے سمرد رکھتا ہے کلام میں سمجھاتا ہے کہ جیون اور مرن ہمارا جیپ میں ہے ہم اسیو مسیح کے نام سے کوئی چیز پرکھابن کرتا ہے پربو وہ کاری کرنے کا سمرد رکھتا ہے پربو کا حد جرور پورا ہوگا لیکن ہمارا آگرہ اور وشواس یہ ہے کہ پریہ سسٹر پورن چنگائی پر پائے گی اس وشیح کے لئے بھی سسٹر پراؤنہ کریں گے اور کوئی وشیح ہے اور کوئی وشیح ہے اگر اور کوئی وشی نہیں ہے تو سسٹر مینی آپ لائن پہ ہے تو ان وشیح کے لئے پربو سے پراؤنہ کیجئے گا پلیز پربو جی دھنے واد دھنے واد پرمیش دھنے واد پرمیش دھنے واد پیسے ہم تیرے سرمکاتا ہے پرمیش اور حالیلویہ ہماری پراؤنہ اور ونگتی کو سننے والا پرمیشورت ہوئے سے دھنے واد کرتا ہے پربو جی پربو جی دھنے واد پرمیش سسٹر سمی کو تیرے ہاتھ میں سانتے ہیں پرمیش جیسے انہوں نے پراؤنہ کا اپنے بردر ان لوگ اور ان کی مادر کا پربو جی حالیلویہ پرمیش ہم پراؤنہ کرتے ہیں پربو جی پربو جی جب وہ سرجری ہوگا پرمیش پربو جی ان ڈاکٹرز کے ہاتھوں کو تو انوائنٹ کرنا پرمیش ان کو پربو جی تیرا ڈیوائن وزڈم دینا پربو جی تاکہ وہ سرسس پلی سرجری کر پائیں پرمیش حالیلویہ اور ایک سپیری ریکاوری پربو جی ان دونوں جنوں کو ملنے پائیں پرمیش اور حالیلویہ پرمیش اور ہم سننے پائیں کی تینے بڑا کاری ان جیونوں میں کیا پرمیش دھنیواز 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 پربو جی ہم سٹر لسی کو تیرے آدمی ساکتے ہیں پربو جی حالیلویہ پربو جی تونے ان کے پربو جی بھوم کو بلیس کرا پرمیش حالیلویہ ان کو ایک ہلی دی پرگنسی کی دینا پرمیش اور حالیلویہ آنے والے دنوں میں ایک ہیلی بیبی کو ڈیلیوور کرنے کے لیے ایک نارمل ڈیلیووری دینا پربو جی حالیلویہ پربو جی دھنیواز دھنیواز پرمیش حالیلویہ سٹر آشہ اور سٹر مشیل کو تیرے آدمی سواکتے ہیں پرمیش ان کی ضرورتوں کو تیرے سرگے بھنداز سے پورا کرنا حالیلویہ پربو جی ہم ایک بات جانتے ہیں پرمیش جب ہم تیرے سموک آتے ہیں ان پریئر ریکویس کے ساتھ ہم ایک بات جانتے ہیں کہ تُو ہمارے پراتناوں کو اتر دے گا پرمیش حالیلویہ دھنیواز خدا باپ حالیلویہ ہم کس پورتی کے سامنے نہیں گرگرار ہے پرمیش حالیلویہ لیکن ہمارے زندہ پرمیش جس نے ہمیں عدیقار دیا اپنا پتروں پتری بنایا اور عدیقار دیا تیرے نام میں ہم جو مانگے گے پرمیش تُو ہمیں دے گا خدا حالیلویہ ہم ان لائس کے لئے ہم ساتھنا کرتے ہیں پرمیش پرمیش تُو انہیں دلگا کرنا پرمیش ان کی جیون کی ساری ضرورتوں کو تُو پورا کرنا پرمیش سپیش پرمیش سسرلی لینا تیرے تیرے نام ہم کی نیچے ہیں سارے نام پربو جی سارے ترے کی بیماری تیرے نام کی نیچے ہیں پربو جی حاللویہ ہم ساری باتوں میں چیون ہوتے ہیں خدا حاللویہ دھنیواز پربو جی دھنیواز تیری ساری آشکلی دھنیواز ہمارے پریئر لائن میں آج جتنے بھی پریئر رکھے پربو جی حاللویہ جتنے لوگوں نے بھی پاسپیٹ کیا پربو جی ایک سیشل آنوینٹنگ ان کے جیون میں ہونے پائے پربو جی آج رات کو تیرا بچن پربو جی تیری پویتر آتما ان کے جیون میں کاری کرنے پائے پرمیشور حاللویہ ہم کوئی پربو جی اورڈنری پرمیشور کی آرادہ نہیں کرتے پربو جی ہمارا ایک زندہ پرمیشور ہے جس نے اس پوری یونیورس کو بنایا ہے پربو جی حاللویہ ہم کتنے سبھاگشالی ہیں پربو جی حاللویہ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں لیکن تُو نے ہمیش چنا پربو جی حاللویہ دنیا میں کتنے لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں ہم جب تُو سے مانگے گے تُو ہمیں دے گا ان ساری پراتنا تو ہمیں دے گا پرمیشور ہم وشواست کرتے ہیں دنیا میں پربو جی پاسٹر کے لیے لارٹسٹر بھیجی کے لیے پربو جی حاللویہ جو اتنا انیشیٹیو لے کے اس پریئر لائن کو چلا رہے ہیں پربو جی ان کو بھی تُو پربو جی انوائنٹ کر پربو جی شکتی اور سلامتے تاکہ آنے والے دنوں میں اور بھی شکتیوں کی ساتھ پربو جی تیری آتما کے دوارہ پربو جی اور بڑے بڑے کھائے کرنے پائے اور کئی لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنے پائے پربو جی حاللویہ دھنیواز پرمیشور سندر سمیہ کے لیے دھنیواز پربو جی تیرے سمک بیتائیوہ پل کبھی بیٹ نہیں جائے گا پرمیشور ہم جانتے ہیں حاللویہ تیری ساری آشکلی دھنیواز ہماری پراتنا کو تُنے سنا دھنیواز اس پراتنا کو عیشی مسیح کے پاکتر آمیش نام سے مانگتے ہیں آمین بہت بہت جرو سسٹر نے ایک سپیشل آنوینٹنگ کا بات بولا ہے میں وہ وشواس کے ساتھ سویکار کرنے دائے میں رکش کروں گا کہ اس پرائے لینڈ کے ہر پارٹنر وشواس کے ساتھ سویکار کرے کہ ہمیں ایک سپیشل آنوینٹنگ مل چکا ہے آمین سپیشل آنوینٹنگ مل چکا ہے اس لیے کہ ہم لوگ لوگ تک پہنچ پائے اور پربو ہیش سمشی کے نام سے وہ لوگ چھٹکا رہا پائے آمین ہم لوگ پراتنا کریں گے ہیش سمشی کے نام پر پریجنوں کے لیے جو بھی سمیں بٹایا وہ سمیں ہم سبوں کے لیے ایک آسیس بننے کے لیے پراتنا کرتا ہے پربو جی آپ کے کلام بیچ کر آپ کے آسیس بیچ کر ہر کسی کو آپ اپنے سمجھ سے بڑھ دیجئے گا پرمیشن پراتنا سننے کے لیے دنے والد اس لیے کہ ہیش سمشی کے نام سے پراتنا مانگتا ہے آمین بجیسی سب لائن پر حلیل پیسے لورد تینکی پاسٹر جین حلیلویہ تینکی پر لیڈنے تینکی سسرمینی تینکی پر مینی تینکی پرمیشن کے لیے پرمیشن کے لیے پرمیشن کے لیے پرمیشن کے اچھا کنسر پرلانے کے لیے ہمیں سے ہر ایک کو پرمیشن کرپا دے پرمیشن کے نولیج میں آگے بڑھنے کے لیے پرمیشن ہمیں کرپا دے حلیلیہ پرمیشن کی گیان میں آگے بڑھنے کے لیے پرمیشن ہمارے سہائتہ کرے حلیلیہ حلیلیہ پرمیشن کو ہمیشہ ہمیشہ دھنیواد کرنے کے لیے پرمیشن ہمیں سہائتہ کرے حلیلیہ ہمارے ہر ایک پریئر ریکویسٹ کو جب پرمیشر نے سجدہ سے سنایا ہے اس لیے پرمیشر کو دھنیا واد دے حالی ل welding آج کا پرمیشر نے پریئر لائن کو پرمیشر نے آش اشید کیا ہر ایک پرمیشر ریکوست کو مشیل کے لیے سسٹر لیسی کے لیے بڑھا بیجوی کے لیے بڑھا رائن اور جوسف کے لیے اور سسٹر کیم مشیل آشا بڑھا آشی ہر ایک سسٹر لیلام ہر ایک پرمیشر Chrome آنے والے آنے والے ویک میں آشی شید کرے ڈیلیورنس دے اور اس دیش کی رکشہ کرے وشیش کر امریکہ میں پرمیشر اس دیش کو بچانے کے لئے پرمیشر سے ہم بدھی کرے لاسٹ ویک ہم نے سنا ٹین کمانمنٹس اکلوہما میں ڈسٹروئ کر دیا سیٹن نے اس کو ڈسٹروئ کر دیا ہالے لیا اندینوں میں اکلوہما پرمیشر لوٹ آنے کے لئے پرمیشر سے پھر ہم دھیرتا سے پرمیشر سے پرارت نہ کرے ہالے لیا امریکہ پرمیشر میں ہونے پائے وشیش کر اس ہمیں بچوں کے لئے دھنیواہ دیتی ہوں جو آج سندر گیت ہمیں سنائے ہالے لیا گوڈ بلس یو ہالے لیا ڈیر چھلڈرن فور بیوٹیفل سانگ ہالے لیا امریکہ میں آ کر بھی ان بچوں کو ہندی میں گانا گانے کے لئے اتنا اچھا موقع پرمیشر اور انہیں ان کے لئے انٹرس بھی دیا ان کے پریہ ماتا پیتا کے لئے بھی دنیواہ دیتے جو انہیں اس ہندی سانگ سکھانے کے لئے جو تیار کیا شکریہ سورت اور سب گھنڈہ ہے میرے 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 موسیقی میرے یشو یشو میرے یشو 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 تیرے بھون میں آیا ہوں گیٹ اور ارپن لائیا ہوں جو بھی ہے تو نے دیا کرتا ہوں تیرا شکریہ جو بھی ہے تو نے دیا کرتا ہوں تیرا شکریہ تیرے بھون میں آیا ہوں بیٹوں 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 تیرے بھون میں آیا ہوں موسیقی موسیقی